اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ارثمیٹک مین کو سٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ ارثمیٹک مین کسی بھی دو نون کنزیکٹیو ٹرمز آف ارثمیٹک سیکنس کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اور ہم نے اس کا ایک فارمولا بھی ڈیویلپ کیا کہ ارثمیٹک مین is equal to a plus b over 2 کہ جو ایکسٹریم ٹرمز ہیں ان کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ان کے جو درمیان والی ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ارثمیٹک مین ہوگی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم ایک سے زیادہ ارثمیٹک مینز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے وہی فارمولا یوز کیا جو ہم ارثمیٹک سیکنس میں جنرل ٹرم کو فائنڈ کرنے کے لئے یوز کرتے تھے a n is equal to a1 plus n minus 1 into d ابھی ہم اس لیکچر میں ایکسرسائز نمبر 6.3 کو سالو کریں گے جس میں ہم نے ارثمیٹک مینز فائنڈ کرنے ہیں question number 1 ہے find arithmetic mean between پہلا پارٹ ہے 3 into 5 under root and 5 into 5 under root جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم نے دو ٹرمز کے درمیان ایک arithmetic mean find کرنا ہوگا تو ہم یہ والا فارمولا یوز کریں گے ان دونوں ٹرمز کو add کر دیں گے اور 2 سے divide کر دیں گے arithmetic mean is a plus b over 2 یہاں پہ اب a کی جگہ پہ ہم 3 into 5 under root put کر دیں گے plus b کی جگہ پہ 5 into 5 square root divide کر دیں گے 2 کے ساتھ جب ان دونوں کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 plus 5 into 5 square root divided by 2 2 اور is equal to 8 into 5 square root by 2 2 cancel ہو جائے گا یہاں سے 2 4s are 8 تو ہمارے پاس answer آ گیا 4 into 5 square root جو کہ arithmetic mean ہے between 3 into 5 square root and 5 into 5 square root دوسرا part x minus 3 and x plus 5 arithmetic mean find کرنے کے لیے آپ ان دونوں کو add کریں گے 2 سے divide کر دیں گے یہ ہو جائے گا x minus 3 plus x plus 5 divided by 2 تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 2 x plus 2 divided by 2 2 common لے لیں 2 into x plus 1 divided by 2 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو arithmetic mean آ گیا x plus 1 similarly third part جو ہے اس کو آپ خود solve کریں گے جب بھی دو terms کے درمیان آپ نے arithmetic mean find کرنا ہے تو ان دو terms کو آپ add کریں اور 2 سے divide کریں آپ کے پاس جو result آئے گا وہ ان دو terms کے درمیان arithmetic mean ہوگا question number 2 تھوڑا سا different ہے question number 2 is if if 5 and 8 are two arithmetic means between a and b find a and b بی یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس arithmetic progression میں ہیں کیونکہ دو terms جو non consecutive ہوں گی ان کے درمیان جتنی terms ہوتی ہیں ان کو ہم arithmetic mean کہتے ہیں اب یہ arithmetic progression میں ہے تو یہاں سے ہم find کر سکتے ہیں common difference ان دو terms کا اگر ہم difference لے لیں d تو وہ ہمارے پاس آجے گا 8 minus 5 is equal to 3 actually ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ terms find کرنا جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے arithmetic sequence کی terms کو find کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ formula use کرنا پڑتا ہے an is equal to a1 plus n minus 1 into d تو اس کے لئے ہمیں a1 اور d کا پتا ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ہمیں a1 بھی نہیں پتا d ہم نے find کر لیا لیکن ہمیں a2 پتا ہے تو وہاں سے ہم a1 کی value of find easily کر سکتے ہیں کیسے؟ اگر میں اسی کو formula کو general term والے formula کو a2 کے لئے لکھوں تو یہ کیسا ہوگا؟ a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 into d اور a2 is equal to a1 plus d اب a2 یہاں پہ ہمارے پاس ہے 5 a1 ہم نے find کرنا ہے d ہمارے پاس ہے 3 تو a1 کی value ہمارے پاس آگئی a1 is 5 minus 3 a1 is 2 جو کہ ہمارے پاس پہلی term جو ہے arithmetic sequence کی جو کہ a ہے تو a کی value ہمارے پاس آگئی 2 a is equal to 2 اب ہم نے value find کرنی ہے b کی b ہمارے پاس اس arithmetic progression کی کون سی term ہے 1,2,3,4 یہ fourth term ہے تو fourth term find کرنے کے لئے ہم یہ formula use کریں گے a1 is equal to a1 plus n minus 1 into d n کی جگہ پہ four put کر دیں گے کیونکہ ہم نے fourth term find کرنی ہے a4 is equal to a1 ہمارے پاس ہے 2 plus n4 کیونکہ ہم fourth term find کرنا چاہتے ہیں 4 minus 1 d کی value ہمارے پاس ہے 3 تو a4 ہمارے پاس آگئی 2 plus 4 minus 1 3 3,3,9 is equal to 11 تو ہم نے value find کرنی fourth term کی جو کہ ہمارے پاس ہے b so b is 11 ہم نے a کی value find کی جو کہ 2 اور b کی value find کی جو کہ 11 یہ ہمارا answer ہے question یہ تھا کہ اگر 5 اور 8 جو ہیں یہ a اور b کے درمیان arithmetic means ہیں تو آپ a اور b کو find کریں تو ہم نے سب سے پہلے ان کو arithmetic progression میں لکھ لیا اس کے بعد ان کا common difference find کر لیا اور general term والے formula کو use کرتے ہوئے ہم نے first term find کر لی اور اس کے بعد اسی formula کو use کرتے ہوئے ہم نے fourth term بھی find کر لی اس کے بعد question number 3,4,5 اور 6 جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں جن میں ہم نے ایک سے زیادہ arithmetic means کو find کرنا ہے تو question number 6 کو میں کر دیتا ہوں اور آپ کو method بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک سے زیادہ arithmetic means find کرنے ہیں between two terms question number 6 یہ ہے find three arithmetic means between three and eleven three and eleven کے درمیان ہم نے تین arithmetic means find کرنے ہیں arithmetic means جو ہم نے find کرنے ہیں suppose کر لیتے ہیں a1 a2 and a3 اب یہ 3 اور 11 کے درمیان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 a1 a2 a3 11 جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک arithmetic sequence میں ہیں دو non consecutive terms کے درمیان جتنی بھی terms ہوتی ہیں وہ arithmetic means ہوتی ہیں تو 3 اور 11 کے درمیان یہ جو تین terms ہیں a1 a2 اور a3 یہ ہمارے پاس arithmetic mean ہے اب اس طرح کے questions کو solve کرنے کے لیے ہم general term وَلَا فارمولا جب بھی جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا question آئے گا کہ ایک سے زیادہ arithmetic mean find کرنے ہوں گے between two terms تو جو last term ہوگی اس کو use کرتے ہوئے آپ d کی value find کریں گے تو یہاں پہ جو fifth term ہے وہ 11 ہے تو اس کو میں اس فارمولے کو fifth term کے لیے لکھتا ہوں تو a5 is equal to a1 plus 5 minus 1 4 d a5 یہاں پہ ہے 11 is equal to a1 3 plus 4 d اور 4 d is equal to 11 minus 3 4 d is equal to 8 and d is equal to 2 اب ہمارے پاس d کی value بھی آگئی a1 کی value ہمارے پاس پتہ ہے 3 ہے تو next جو terms ہیں کسی بھی arithmetic sequence کی وہ ہم find کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پہلے لیکچرز میں arithmetic sequence کے لیکچرز میں اس exercises میں بھی ہم نے اس طرح کی جو terms ان کو find کیا a1 جو ہمارے پاس پہلا arithmetic mean ہے یہ actually ہے کیا اس sequence کی دوسری term ہے a2 پہلا arithmetic mean اس sequence کی دوسری term ہے تو اس کو find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پہلی term میں ایک ٹائمز common difference کو ایڈ کر دیتے ہیں تو پہلی term ہمارے پاس ہے 3 پلس common difference 2 ایڈ کریں گے 5 5 next arithmetic means a2 وہ ہمارے پاس اس sequence کی کونسی term ہے 1 2 3 3 third term ہے سے ایڈ کر دیں گے a arithmetic mean between a and b ہم نے n کی value find کرنی ہے جب ہمارے پاس یہ a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 arithmetic mean between a and b کے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دو terms کے درمیان arithmetic mean ہم نے find کرنا ہوگا تو ہم formula use کرتے ہیں ان دونوں terms کو add کر دیتے ہیں اور two سے divide کر دیتے ہیں اگر یہ arithmetic mean ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے equal ہونا چاہیے a plus b over 2 is equal a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 اگر یہ ہمارے پاس arithmetic mean ہے تو ہم اب اس کو solve کر لیتے ہیں ہم نے n کی value find کرنا ہے میں اس کو اس side پہ لیتا ہوں اس کو اس side پہ لیتا ہوں تاکہ easily ہم اس کو solve کر سکیں a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is equal to a plus b over 2 cross multiplication ہم کر لیتے ہیں cross multiplication کریں گے تو اس 2 کو ادھر multiply کر دیں گے اس term کو اس term کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 into a raised to power n plus b raised to power n is equal to a plus b into a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 multiply کریں گے and similarly similarly ان کو آپ اندر multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a raised to power n plus b plus b raised to power n simply ان term کو واپس میں multiply کر دیا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے term a raised to power n اور b raised to power n ان کو ہم دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 a raised to power n plus 2 b raised to power n minus a raised to power n minus b raised to power n is equal to a b raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 b یہ ہمارے پاس ہو گیا a raised to power n plus b raised to power n is equal to a b raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 b ہم وہ terms جن میں a n جو ہے وہ a جیسی terms کی power میں آ رہا ہے یعنی کہ a کی power n آ رہا ہے جہاں جہاں پہ ان terms کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور جن terms کی power میں b کی power میں جہاں پہ n آ رہا ہے ان کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا a raised to power n minus اس term کو اس سائٹ پہ لے جائیں a raised to power n minus 1 b is equal to a b raised to power n minus 1 minus b raised to power n اس term کو میں اس سائٹ پہ لے آیا اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں terms میں سے کیا چیز common آ رہی ہے ان دونوں terms میں سے a raised to power n minus 1 جو ہے وہ common آ رہا ہے جب اس term میں سے a raised to power n minus 1 جائے گا تو یہاں پہ a بچ جائے گا minus یہاں سے یہ totally باہر چلا گیا تو یہ ہمارے پاس b بچ گیا یہاں سے ہم b raised to power n minus 1 جو ہے وہ common لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس a بچ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس b بچ جائے گا a minus b اس سائٹ پہ a minus b اس سائٹ پہ ہمارے پاس یہ بن گیا a raised to power n minus 1 is equal to b raised to power n minus 1 اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے a raised to power n minus 1 over b raised to power n minus 1 is equal to 1 اور a over b whole raised to power n minus 1 اور اس 1 کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں a over b whole raised to power 0 کیونکہ کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ ہمارے پاس 1 کے equal ہوتی ہے میں نے اس لیے لکھا تاکہ ہم دونوں سائٹ پہ جب compare کریں گے تو جب ہمارے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو I think کے پہلے لیکچورز میں بھی بتایا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ basis سیم ہوں تو ان کی جو powers ہیں وہ آپس میں equal ہوتی ہیں تو n minus 1 is equal to 0 اور n is equal to 1 ہم نے n کی value find کر لی جو کہ ہمارے پاس I 1 اس question میں ہم نے n کی value find کرنی تھی اور ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 یہ ہمارے پاس arithmetic mean ہے اگر یہ arithmetic mean ہے تو یہ equal ہونا چاہیے a plus b divided by 2 اس کے بعد ہم نے simple mathematics کو use کیا اور پہلے cross multiplication کی اس کے بعد ایک جیسی terms کو ایک سائیڈ پہ لے گئے اس کے بعد ان terms کو ہی کٹھا کیا جس سیم ٹرم کی پاور میں n آ رہا تھا وہاں سے جو چیز common آ رہی تھی commonly اور cancel out ہونے کے بعد ہمارے پاس answer آ گیا so this is the end of the exercise number 6.3 یہ بہت important question ہے question number 7 کئی دفعہ exams میں آ چکا ہے موسیقی